رادے رادے کرشن کا نیہا گوپال پیاروں بھلی بھلی یا جو سویم آسوادن کرتا ہے وہ ہے رس روپ بھگوان یعنی اس کا آسوادن بھی کیا جاتا ہے وہ آسوادن سویم کرتا ہے کرتا بھی ہے اور کرم بھی ہے اس لئے رسکوں نے پریبھاشا بنایا نائک تہاں نہ نائکہ رس کروا ہوئے کے لئے نہ وہاں کوئی نائک ہے نہ نائکہ ہے ایک ہی رس آسوادن روپ میں آسوادن روپ میں کھیل رہا ہے ایک ہی رس نائک ہے ایک ہی رس نائکہ ہے اور اس رس کے ہی یہ سب روپ ہیں دھام اتیادی پرکر دھام ونشی یہ سب رس روپ ہے اور اسی کی چرتہ پرانوں میں ہوئی ہے بھاگبت کا بھی آسوادن ہے رس کیونکہ نگم کلپتور ترور گلیتم پھلم شکو مخاد امرتت دروسانیتم پیبت بھاگ وطم رسم آلیم موہورو رسکا بھوی بھاوکا اس رسرو برمکوپیو جب تک جیون ہے آلیم لیم عبیبیابی عبیبیاب لائکارت کچھ لوگوں نے موکش کیا ہے کچھ لوگوں نے جیون کیا ہے تات پر یہ ہے اس رس کو پینا ہی بھاگبت کا لکش ہے یعنی شیوات بھاگبت بھی ایک رسم آلیم کرند ہے اس کو پیا جائے گا لیکن اس پر آگے چل کر کے برندہ بن میں انہوں نے کہا یہ بھاگبت کا اس سے بھی آگے کوئی چیز ہے وہ ہے ایک ماتر یوگل اپاسنا اور اس کے لئے انہوں نے سبھی انہیں لیلاؤں کا کو چھوڑ دیا یوگل رس کے آگے سکھ واسل اس سب چھوڑ دیا گاڑی یہاں تک پہنچی اس نے نکنج اور برج کا کچھ لوگوں نے بھید کیا نکنج میں کیول تھاکور شریجی ہیں برج میں واسل بھی ہے سکھے بھی ہے داستے بھی ہے سب کچھ ہے یہاں تک رس کا انویشن چلا اور انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا یوگل رس بھاگوت میں نہیں ہے یہ سب باتیں سنکینتہ سے بھری ہوئی ہیں کیونکہ شریمت بھاگوت ایسا گرنت ہے جس کے آدھار پر ساری سری کرشنی لیہاں ٹکی ہوئی ہے وائشنوں کو پران ہے یہاں تک لوگوں نے کہا کہ اس میں آدھا نام نہیں ہے اس لئے اگرائے نہیں ہیں یہ سب باتیں چلیں اور اس سے سچائی کیا ہے تو بھگوان جانتا ہے لیکن سماج میں ہانی دکھائی پڑی سنکینتہ اتنی بڑھی کہ سمپردیاؤں میں بھی بھاگ ہو گئے برندہ بن کے رسک لوگ وہ اس شاکھا سے اپنے کو الگ سمجھنے لگ گئے جس میں سب ہی سکھا رس واصل رہے برج سے انہوں نے ایک الگاؤسہ کیا شمج بھاگوت کو ماننے والے ولپ سمپردائے گوڑیا سمپردائے ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا یہ برج کو لے کے چلتے رہے اور کچھ لوگ جیسے ہرداسی اور ان سے پربھاوت خوش رادہ ولبی سب تو نہیں ان لوگوں نے اس پشٹ الگ کیا اوتار لیلا سے سوامی ہرداس کے پد کے آدھار پر مائری سہج جوری پرگڑ بھئی یہ پہلا پد ہے کے لی مال کا سہج جوری یہاں پرگڑ بھئی برندہ ون میں اور اس میں جوری جو پرگڑ بھئی جوری کی روپ میں پرگڑ بھئی انہیں واسل سکھ اس کو ایک طرح سے الگ کیا اس سے ایک سنکیندہ آئی سماج میں اور جوری کے روپ میں اکھنڈ اپاسنا کرنے کا لکش تھا وہ نہیں بن پایا کیونکہ دیکھا جاتا ہے کسی طرح سے سری کرشن میں من ہی لگتا نہیں ہے کسی طرح سے من لگے لگے لگائے من کو ہٹانا یہ اس کا پرنام ٹھیک نہیں نکلتا ہے اس لئے وہی اوتار الہی جو شمد بھاگوت میں ہے وہی ساماجک پربیش میں ستھ ہے کیونکہ اگر شمد بھاگوت کا گمبیر ادھین کیا جائے تو جیسا جگل رس اس میں ہے ویسا سنسار میں کہی نہیں نکلتا ہے ہوں چاہے ہربنشی ہوں شری کرشن نے شری جی کو لے کر کے وہاں راست سے انتردان بھے اور وہاں سے شری جی کو لے کر چلے تیسویں ادھیائے میں اٹھائیس میں شلوک سے شروع ہو جاتی ہے یہ بات اینے آرادھتو نونم بھگبان حریری شورا ایک بچن ہے اینے آمنیس اکیلی گوپی کے ساتھ جو جیس سے آرادھت ہوئے سری کرشن وہی سچی آرادھکا ہے کرشن کی نام نہیں دیا انہوں نے اس آدھار پر جو لوگ گرنتھ کا آکلن کرتے ہیں وہ گلت کرتے ہیں نہ نام دینا ایک گوھروں کا بھی کارن ہے ایک گوپنی تکا بھی کارن ہوتا ہے تمہارا لکش دوسرا ہے تم بھیدوادی ہو اور مہتوا کانکشی ہو کیول ہم رسک ہیں اس آکانکشہ سے گھرے بھی ہو اس نے سنکیرنت آ جاتی بھدھی میں اس پشت کہا ہے انہوں نے انیہا ایک بچن اسی سے آرادھت ہوئے ہیں سری کرشن راد سنسدھاؤ دھاتو سے رادھت شبد بنتا ہے آرادھت آسمانتاد رادھت اسی دیبی کے کارن جیسی سنسدھی بھئی ویسی کسی دیبی کی کارن نہیں بھئی نومن نونم منش نشچت بات ہے کون بھگوان سروشکتیمان بھگوان اس کے دوارہ جو سدھ کیے گے انیہا رادھتو نونم بھگوان حریری شورہ ینو بیہائے گو بندہ اس اکیلی کی پیچھے ہم لوگوں کو چھوڑ گئے پریتہ اس کے پریم کے آدھین ہو کر کے ایک آنت ملے گئے کوٹی کوٹی گوپیوں کو چھوڑ کر کے اس اکیلی کو لے کے چھوڑ گئے ان شبدوں کو ان لیلاؤں کو جو نہیں دھیان دیتے ہیں تو ان کی بدھی سنکیر نہ ہو جاتی ہے اور ان شبدوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھا دائج تو پتہ پڑتا ہے یوگل اپاسنا جیسی شمد بھاگوت میں وہ کہیں نہیں ہے اسی طرح سے آگے لیلہ چلتی ہے تسیاہ امونی ناکھ شو بھمت قربان تی اچہی پدانیت یہی کا پہرتے گوپی نام رہو بھونگتے اچودہ دھرم اس کے اکیلی کے چرن کرشنے کے ساتھ یہ ہمیں کھوپ پیدا کر رہے ہیں دونوں کے چرنوں کو ڈھونٹتے ہوئے آگے جا رہی ہیں گوپیان اور آگے چل کر کے ان کو دکھائی پڑتا ہے کہ یہاں تک تو کرشنی کے چرن آئے ہیں اور یہاں سے آگے یوگل چرن میں ایک چرن ہے باقی دوسرا چرن دکھائی نہیں پڑا وہ رادھارانی کا چرن تھا آگے کہتے ہیں نلکشن تے پدانیتر تقسیہ یہاں سے آگے اس گوپی کے چرن نہیں ہیں چنے نہیں ہیں اس کے معنے سب گوپنی اتا ہے نام نہیں ہے لیکن مہتو ہے اس کا اس مہتو کو سبھی نہیں سمجھ سکتے کھدیت سجا تانگری تالام ان نینی پریسیم پریہ اوش اٹھا کر کے لے گئے کیونکہ اس کے چرن بہت گومل ہوں گے انمان سے وچار کر رہی ہیں ابھی ان کو رادھارانی نہیں دکھائی پڑی آگے چل کر کے ان کو دکھائی پڑا سری کرشن کی چرن بہت گڑ گئے ہیں بتیس واش لوگ دیس ویدھائی کا ایمان یدھک مگنانی پدانی بہتو مدھوم یہاں کرشن کے چرن بہت گڑ گئے ہیں گوپیا پشیت کرشن سیا بھارا کرانتہ سیا کامینا کسی بوجھ سے اس کے بھار سے ان کے چرن یہاں گڑ گئے ہیں زیادہ یہ بوجھ کیسا ہے یہ کیول شریر کا بوجھ نہیں ہے لیلا درشتی سے گرراج اٹھایا بھگوان نے اتب ان کا پاؤں نہیں گڑا گرراج یہ میں کتنا بوجھ ہوگا پربت میں یہاں بوجھ ہے رس کا اور پریم کا ایسا گاڑ پریم ہے جس کا بوجھ اتنا پڑا سری کرشن پر کہ وہ بوجھ سے دب گئے یہ بوجھ اس بوجھ کو سمجھنے کی شکتی سب میں نہیں ہے بس یہی کہنا پڑے گا جیسے ایک ادھارن دیتے ہیں راون جب مرا ہے تو مندودری نے کہا ہے تمہارے بوجھ کو تو شیش ناغ اور کچھا بھگوان بھی نہیں سہ سکتے تھے شیش کمٹ سہی سکت نہ بھارا وہ بوجھ کون سا ہے یہ کلو وارٹ ان سے ناپا نہیں جا سکتا جس پرتفی کی بوجھ کو شیش جی ایک پھول کی طرح سمجھ اٹھاتے ہیں اور کچھا بھگوان یہ سب دھارن کرتے ہیں وہ راون کے بوجھ کو دھارن نہیں کر سکے وہ بوجھ کون سا ہے کیا بھوتک ناغ پول سے اس کو نہ پا جا سکتا ہے جس بوجھ کو شیش بھگوان نہیں اٹھا سکتے کچھا بھگوان نہیں اٹھا سکتے شیش کمٹھ سہی سکت نہ بھارا وہ بوجھ کون سا تھا وہ بوجھ کلو بارٹ سانسارک بھوتک روپ سے نہ پا نہیں جا سکتا وہ بوجھ تھا آرادھنا کا راون نے جو آرادھنا کیا تھا اپنا سر کاٹ کاٹ کے دیا تھا آویش میں جب آ جاتا تھا تو اپنا سر کاٹ دیتا تھا اچڑھا دیتا تھا شنکر جی کو تب جا کر کے اس کے دس سر دس سر ہوئے اور پرکٹ ہوئے شنکر جی بردان دینا پڑا آرادھنا ایک ایسی شکتی ہے جس سے سر و شکتیمان بھگوان بھی بش میں ہو جاتا ہے اور ایسا بش میں ہو جاتا ہے کہ بھکت کی بینا وہ جی نہیں سکتا بھگوان نے سوہم بھاگوٹ میں کہا ہے نہ ہم آتمانم آشا سے درواسہ سے کہا ہے چوتھے سکند کے نہیں نوے سکند کے چوتھے دھیائے میں بھگوان کہتے ہیں نہ ہم آتمانم آشا سے کیا چونسٹھ نوچار چونسٹھ درواسہ میں سچدانند بھگوان بھرم بھی اپنے بھگتوک بھی نہ جی نہیں سکتا سچدانند بھرم کیا اسد ہو جائے گا جو نتی سدگھن چدانند آنند ہے وہ کہتا ہے میں اپنی آشا نہیں کرتا میں نے ان کے بینا چی نہیں سکتا ہوں مد بھگتا ہی سادھو بھرم بنا اور تو اور لکشمی جی کو بھی نہیں چاہتا نتی شکتی بھگوان کی سندھنی لکشمی جی میں اس کو بھی نہیں چاہتا سندھنی شکتی اور بھگوان کا سمبند اب یہ چھتی ہے ابھینا بھاؤ سمبند ہے تو کیا ایسا سمبھ ہے کہ وہ ان سے الگ رہیں گی لیکن ہے بھگتی میں وہ شکتی ہے کہ بھگوان اپنے آئیشور کو چھوڑ دیتا ہے یعنی کتنی جگہ چھوڑا ہے آئیشور کو بھگوان نے چھپا لیا اپنے آپ کو نگوڑ آتما گتی اپنے آئیشور کو چھپا لیا کیسے چھپایا چھپایا سومایا اپنی نج یوگمایا نج سروپمایا سروپ شکتی سے اور ایک گواریا کے لڑکے بن کر کے نر لیلا کر رہے ہیں کون جس کے چرنوں کو سہلاتی ہیں لکشمی جی نرنتر اپنے ہاتھوں میں لے کر کے وہ یہاں رمن کر رہا ہے رمن منہ اس کا من لگ گیا ہے اور شری جی کو بھول گیا لکشمی جی کو وہ ایسا رمن کر رہا ہے کہ لکشمی جی کا کبھی کبھی اوسر ملتا ہے گوپیوں نے کہا ہے پرنے گیت میں کہا ہے دس ونتیس چھتیس یرم بھنج امبو جاکش تب پاد تلم رمائی رمامنے لکشمی جی کو دتک چھڑم کچد کبھی اوسر ملتا ہے کبھی ملتا ہے یعنی کبھی ایسا بھول گیا پرنے لکشمی جی کو کیوں بھولا ارانے جن پریاسیا برجوازیوں کا ایسا پریم تھا ارانے جن بنباسی لوگوں میں اتنا پریم تھا کی رمائی دتک چھڑم کچد اور یہاں ریمے ریمے رمالالت پاد پل لبو گرامی سمم گرامی بدی شچیشتی تا گواروں کے ساتھ رمان کر رہا ہے رمالالت پدھو کر کے بھی رمہ سے لالن کے سپرش کو سکھ کر کے چھوڑ کر کے شلی تردان کو رہی سید تی تینا کانٹوں میں گھوم رہا ہے پتھروں میں گھوم رہا ہے یہ بھکتی کی شکتی پریم کی شکتی ہے اس کو نہ جاننے والے اس کو سنکیڑ بدھی والے اس بچتر پریم کی شکتی آرادہ شکتی کو گوڑ کر دیتے ہیں اور اس برج کے مادھور کو نہیں سمجھ پاتے یا ایسا مادھوری ہے جس کو نہ سمجھنے کے ہی کارن برج کو گوڑ کیا جاتا ہے یہ جو بھید بات شروع ہوا اس میں لیلاؤں میں ابحاو آ گیا لوگوں کا اننی تو بن نہیں پائے ایک ماتر جگل رس میں ڈوب جائیں اور اننی لیلاؤں سے رہ گئے ابحاو آ گیا اس سے ایک ڈوب جگل ڈوب جگل ڈوب جگل دکھائی پڑتا ہے آج ہم لوگ دھن کے لیے بھوک کے لیے اپنے کو رسی گھوشنا کرتے ہیں اور دھن سنگرہ کرتے ہیں بھوک سنگرہ کرتے ہیں تو ہم اننی کہاں ہیں کیول ہم شبت کہتے ہیں ہم اننی ہیں جھاک کے دیکھا جائے تو اننی کون ہے جس میں عشت کے سوا اننی باتیں نہ ہو وہ ہے اننی اسی بات کو مہاتماؤں نے بھی لکھا ہے بیہارین دیو جی لکھتے ہیں کھان پان سکھ جاہے اپنے پریم پدارت چھوائے نہ سپنے اندریوں کو سکھ چاہتے ہو تو تم کو پریم چھو نہیں سکتا سپنے میں نہیں چھو سکتا اننی کیسے بن جاؤ گے ایسا نہیں کہ ان لوگوں نے گلت دکھا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے اس بات کو سنکینتہ ہمارے من میں ہے اوپر والوں میں نہیں آیا اس لیے سماج کی دشاہ ہو گئی پرنام اچھا نہیں نکلا ایسا ہوا ادھو نے پرشنی کیا تھا ایک بار کرشن سے کہ مہاراج گیارویں سکن میں ایک بچیتر پرشنی کیا انہوں نے کہ تتو تو ایک اہی ہے پھر اس کو انیک روپ میں لوگوں نے بھاجن کر کے کیوں ورن کیا گیارو سکن چودہ ماد دہائے وہی بات یہاں ہوئی ہے رسکوں کے ساتھ اس کا پرماع دیکھ لو گیارو چودہ ایک وَدَنْتِ کْرِشْنِ شْرِيَانْسِ بَهُونِ بْرَمْوَبَادِنَ ایک کْرِشْن شْرِيَانْسِ مَنِ آتْمَ کَلْيَانْ کے سادھن بہت سے لوگ بتاتے ہیں اس میں بکلپ کی پردھانتا ہے کہ ایک کسی کی پردھانتا ہے یا بتائیے ایک ہی بھگوان ہے پھر اس کے مار اینک کیوں بنے آپ نے بھکتی سر سیشت بتایا تب بھگوان نے اتر دیا دیکھو بکتہ ایک ہے شروطہ انیک ہیں جیسے کلاس میں پڑھائی ہوتی ہے ادھیا پک بڑھاتا ہے کوئی فسٹ آتا ہے کوئی سکنڈ آتا ہے کوئی تھرڈ آتا ہے کوئی فیل ہوتا ہے کوئی پاس ہوتا ہے ایک لا سے پچاس پچے ہیں پچاس وں کے ریزلٹ الگ 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 آتے ہیں تو ایک کرم سے آدو برمہ نے پروکتا شروع میں میں برمہ لے مجھے سب سمارت پید کر چکا ہے سنگرہ پریگرہ سے رہی تھا یا کنچن ہے وہی میرے اس رس کو پرابت کر سکتا ہے نہ برمہ کا پت چاہتا ہے نہ اندر کا سار بھوم سمرت سمرت کا یو کی صدی نہیں چاہتا ہے ویسا بھکتو جو مجھے پیارا ہے ویسا برمہ بھی شنکر بھی دعو جی بھی پیارے نہیں ہیں اور یہاں تک لکشمی جی اور میری اپنی آتما بھی اتنی پیاری نہیں ہے چو بٹ دو دو بٹ پند رہ ایسے بھکت کے پیچھے پیچھے میں گھومتا ہوں کہ اس کی چرن رج بڑے اور میں پیتر ہو جاؤں تو جب تک اکنچن نہیں بنے گا منوش سچان اننیا نہیں بنے گا تب تک اس کو بھگ بدرس نہیں مل سکتا ہم لوگ اکنچن تو بنتے نہیں ہیں رس کئیسے ملے گا ہم کو رس بس نہیں بن سکتے سنگ رہی بن جائیں گے دس ہزار چیلہ کر لیں گے ویب آ جائے گا لیکن رس نہیں ملے گا یہی ہو رہا ہے آشروں میں لڈو پیڑے بھندارے خوب ہو رہے ہیں لیکن رس نہیں ہے یہ کریاتما گروہ سے دکھائی پڑ رہا ہے ایک ایک ویقتی کو ایک ایک لڑکی کو دو دو ہزار یہاں بھی پنگت ہوئی تھی کچھ دن پہلے نہ کوئی لڑکا گیا نہ لڑکی گئی کیوں ایسا ادرش کہیں بھی برندہ بن میں نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ کوئی رادہ رانی کے دیا ہے یہاں اکنچنتا ہی لکش ہے تھوڑا سا سب ہم لوگ اکنچنتا نہیں بن پہے ہیں لیکن کچھ لکش ہے یہاں کے سنت لوگ کہیں نہیں جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے سب صد ہو گئے ہیں لیکن کسی انش میں اکن جنتا کا لکش ہے اس لئے یہاں کرتن چل رہا ہے نسوار چل رہ ہے آشروں میں روٹی ملتی کپڑا ملتا ہے پیسہ ملتا ہے یہ اپنی روٹی مانگتے ہیں اپنا بکشا کرتے ہیں ان کو کچھ ملتا ہے یہاں بہوتی گروپ سے لیکن اتنا بڑا سمدائی چل رہا ہے کم سے کم چار سو آدمی سے کم رو نرط نہیں کرتے رسم ڈپ میں کسی کو پرساد میں نہیں ملتا وہاں پیسہ دھیلا تو دور رہا یہ لڑکے جاتے ہیں لڑکیاں جاتے ہیں سویر اندر تو ہوتا ہے پرکرمہ میں ڈیر 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 گھنٹے ان کو کیا ملتا ہے کہیں پرساد میں نہیں ملتا ان کو کیا دکھنہ ملتی ہے دکھنہ کی جگ گالی بھلے مل جائے کی کان پھوڑتے ہیں ہمارا سویرے سویرے تو اس کا کارن ہے کہ یہاں لکش درب نہیں ہے یہ جو بھگوان نے کہا بھکتی یو رس اسی کو ملتا ہے مہیر پیدات منہ سب بھنیر پیک شس سرب مہیات منہ سکم یت تک سیاد بشی آت منم بشی آت لوگوں کو بشی بدھی والوں کو سکھ کبھی نہیں ملتا یک کر لو تپ کر لو دان کر لو کہ چی یک تو پو دان پر تان نی مان نی مان آت جنت ونت سرب شام لو کہ کر م بین ارمی دکھو درک آست شدران اند شوچار پیت گیارہ چودہ گیارہ ان سادھنوں سے دکھو درک بستویں ملتی شدران اند ملتا ہے اور جب منوش نے رپی چھو جاگا تو اس کو واسطہ ایک سکھ ملے گا می ی ی سکھ ی تت خ تح سی آت بیش آت من اس نے جس رس کا برنن کیا گیا ویدوں میں وہ رس سب کو نہیں مل سکتا ہے ایک بڑھا بچیترش لوگ ہے جو سمجھ نای مشکل ہے گیارہ انتیس اکیس چھیک بات بھی جہاں پر بھکتی بن جاتی کوئی ڈر گیا ہے چل رہا ہے یا نررث کرم کر رہا ہے دوڑ رہا ہے دھوپ رہا ہے تو وہ بھی ساکھ شاہ بھگوان کی بھکتی بن جاتی کب یو یو مائ پرے دھر مہا کل پتے نش پھلائے چیت کسی شکتی ہے نش پھلتا اکن چند میں پائی مائ پرے مج پرات پر تت بھگوان میں وہ کرم دھرم بن بن جائے گا اگر نش پھل نش کامتہ سے تم نے کسی کریا کو سمر پت کیا تد آیا سو نررثہ سیاد نررثہ کریا ہے جیسے رونا پیٹنا چیخنا چلانا بھیادی بھیادی کے دورا وہ بھی دھرم بن جائے گا اگر نش پھل من کچھ اس کو پھل کی اچھا نہیں ہے تم کو اس لیے آیتو کی بھکتی میں ہی شکتی ہے شروع سے ہی ہم لوگوں کا لقش بگڑ جاتا ہے چار دن مالا پھر ایک کثہ کہنے سوچنے سوستے ہیں کثہ کہنے لگ جائیں گے پربھا ہو جائے گا پیس آئے گا اور اس بھکتی میں کیسے شکتی آ جائے گی پرارم سے ہی منوش پھلوں کی اچھا لے چل رہا ہے اور جبکہ نررثک کرم بھی بھگوان کو پری ہے اگر تم نش کام ہو کچھ پھل نہیں چاہتے ہو یو یو مائ پرے دھر مہ کل پتی نش پھل چیت چیت من یدی نش پھل پھل کی چھا نہیں ہے تب وہ دھرم بنے اور ہمارا سارتھک کرم بھی دھرم نہیں بنتا ہے اور نررثک کرم بھی دھرم جاتا ہے تدہ ایسو نررثہ سیاد بھائی دی ری ست تم بھائی آدی آدی من کام آدی وکار آدی وکار آدی ککریہ ہے وہ بھی سارتھک کرم سے بھی ادھک مہت ہو جائے جب ہم نررث نش پھل رہیں گے تو ایسے بہت سودار ہیں برندابن میں ایک جماعی ڈھاکور کا مندر ہے وہاں بنگال کی کوئی لڑکی تھی وہ کرشن سے پریم کرتی تھی لیکن پریم اس کا آہی توک تھا کھاکور جی ریج گئے اور نراکار روپ میں گئے بہت تو مجھ سے بیا کر لے وہ بولی میرا پتاب نہیں کرے گا بیا تو سویم تھاکور جی گئے تیری لڑکی ہم کو پسند ہے تو بیا کر دیں ہمارے ساتھ اس نے کہا مہراج تمہاری جات کو ٹھکا نہیں کس جات کی ہو ہماری جات میں آجاؤ تو بیا کروں گا بلے کیسے آؤ بلے ہماری جات میں بیٹھ کر کہ حقہ پھیلو ہم جب یاترہ کرتے ہیں تو یاتری لوگ جاتے ہیں ہزاروں ساتھ ساتھ اور ہم نے دیکھا پہلے ہم آگے چلتے تھے کہ کسی حقہ والے نے دیکھا حقہ پاس میں گاؤں میں چل رہا ہے کوئی تو یاترہ چھوڑ کر کے بیٹھ جاتا تھا ارے بھائی تھوڑا دیجو لے بھائی دو چار گھوٹ مال لے حقہ پینے لگ جاتا تھا یاترہ چلی گئی چلے جانے دو پکڑ لیں گے آج بھی یہاں ہرنگا میں جاتوں میں پہلے حقہ چلتا ہے لمبرداری چلتی ہے یہ آج بھی چل رہا ہے لمبردار حقہ چلتا ہے بیچ میں بہت بڑا حقہ اور اس میں لمبردار لوگ بیٹھتے ہیں گھوٹ مارتے ہیں پھر چلتی ہرنگا کی سینہ رک گئی کیوں بھائی حقہ پہ رہے لمبردار لوگ تو ہرنگا رکا ہوا ہے اب تھوڑا گھوٹ مار کے چل گیا گئے تو آگے چل پڑی ہرنگا کی ٹیم یہ پردھائیں آج بھی چل رہی ہیں تو تھاکور جی گئے وہاں ہم بھائی حقہ پیئیں گے بیٹھ کر کے حقہ پیا انہوں نے اس نے بیاء کر دیا اپنی لڑکی کو وہ تھاکور یہاں برج میں آئے تو وہاں آج بھی حقہ رکھا جاتا ان کے سامنے تو نیرر تھک کری آئے بھی بھکتی بن جاتی ہیں اس کنیا کے پری میں کوئی کامنا نہیں تھی نیرر ارثک کری بھی سار ارثک بن گئی کیونکہ کامنا کا دوشن نہیں تھا جہاں کامنا کا دوشن ہے وہاں رس نہیں ہے تم اپنی آپ رسک کے باپ بنتے رہو لیکن کریشنا نوشید نم بھکتی رجیت اس کو بھکتی کہتے ہیں اب سورو سے یہ بھیلاش آئیں ہم لے کے چل رہے ہیں کہ بہنت بن جائیں چیل بن چیل بن کتھا کہیں پیسہ آئے پرباہ ہوگا تو وہاں بھکتی بھکتی کہاں ہے انن بن بن پر بھگوت کی صدی بہت جلدی ہوتی ہے اس کا ادارن دھرو ہے دھرو کی ماں نے اپنے بیٹے کو اپدیش دیا تھا چوتھے سکند کے آٹھوے دھیائے میں تمیم شرنم گچ جا اس کی شرن میں جا سر بھاوی بھارت سر بھاو سے شرن میں جا کوئی پتا بھتا نہیں اتان پان نے پھٹکار دیا سوت لیم نے پھٹکار دیا اس اب چھوڑ دے تیرا پتا وہی ہے تیری ماں وہی ہے سر بھاو میں سب کچھ ہوا ان نے بن جا تمیم شرنم گچ سر بھاو بھارت مو کیا ہے ممک بھر ممک بھر بھر پتا بجم جس چرنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں آج تک تمیم بھر 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 ممک شب بھر مر گ پتا بج پند تم لیکن اس کو ان بھاو سے تو بھاو نہ کر گا تب تیرا بھجن ہوگا سدھ ہوگا اور ہم شروع سے کامنا لے کے چل رہے ہیں ہر آجمی دو دن سادھو بن گیا اور سوچتا ہے ہم بھی بیاز بن جائیں ہم بھے کتھا گئیں ہمارے پاس بھی گاڑی آوے گاڑی پہ بیٹھ کے چلیں پیسہ آوے پربھاو بڑھے تو اس کو رس وس کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا اور اگر تمہارے اندر کامنا نہیں ہے تو تمہاری چھینک پاد بھی بھکتی بن جائے گی گندہ شبد پاد لیکن مادھو دا جی کی ٹٹی بھگوان نے اٹھائی کیوں اٹھائی مادھو دا جی کی جائسی بھگتی بھی تو ہونی چاہیے اس لئے رسان بھوتی نہیں ہے کہیں وشان بھوتیاں ہیں اور اس پشت کہہ دیا بھگوان نے کہ رسان بھوتی وشیات منہ لوگوں کو نہیں ہو سکتی تیرہ گیارہ چودہ بارہ مئیار پتات منہ سب بھے نرپیک شاہ سربت مئیات منہ سکم یا تت سیاد وشیات منانم سکم کتہ سیاد وشیات منام وشیات ما پرشوں کو سکر نہیں مل سکتا کبھی نہیں ملے گا تم اخبار میں چھاپ دو چاہ پھوچ چھاپ دو ہم انن یا ہیں اس کے لئے تم کو بننا پڑے گا گھنچن دانت شانت سمچت سدا سنتوشت من یہ جو ستھتی ہے رس کی وہ تب ہی ملتی نہیں تو نہیں ملتی اس لئے سماج میں وشمت آئیں ہیں اور رہیں گی اس کو ہم مٹا نہیں سکتے جب تک جیسے بھگوان نے گیتہ میں کہا ماں پھلے شکد آچان بھوکا مرتا مرتا تب بھی پھل کی اچھا مت کر موسیقی